ستارہ یاسین کے میں پاکستان آ رہی ہے اور ستارہ اور ان کی بہن کی بہیند کیمرا سلا ہو گئی ہے اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پریز سبسکرائب ضرور کر لیچے گا اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ جی دوستو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ان دونوں بہنوں کی سلا کو لے کر بہت ساری باتیں وائٹی پر سے گردش کر رہی ہیں مجھے بھی میری پچھلی ویڈیو کے انجھے کمنٹس آئے ہیں تو میں نے سوچا یہیں لگے ہاتھوں ریسرچ ریسرچ اور اس کے بارے میں معلومات جانکاری حاصل کرنا وہ تو فضول سا کام ہے کیونکہ اس چیز کو میں جتنی گہرہ اسے جانتی ہوں میرا خیال ہے آپ لوگ شاید نہ جانتے ہوں اس لیے میں نے سوچا اس کے پر میں آپ کو ریویو دے دوں سنا ہے کہ لیا دیا چیا جہیں وہ اب نیا رومر کریٹ کر رہی ہیں اور وہ رومر یہ ہے کہ ستارہ اور سلمہ کی بیک سٹیج سلا ہو چکی ہے اور یہ سلا کروانے میں مریم فہد اور نوشین ملتانی اور اس کے علاوہ دیگر شاید کچھ سپورٹرز کا کوئی کہہ رہے ہیں کہ مریم فہد کا اور کوئی کہہ رہے ہیں نوشین کا اور کچھ اور سپورٹرز کے نام لے رہے ہیں کہ وہ لوگ جہیں اس سلا کے پیچھے انوالو ہیں اور ان کا نام لیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے ستارہ اسین کے سپورٹرز نے بیک سٹیج مریم اور اس کی ساری ستارہ اور اس کی بہن کی سلا کروا دی ہے دیکھیں دوستو ہے تو یہ رومر یہ میں آپ کو صاف اور کھلے لفظوں میں بتا دوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے ایسی کوئی سلا ستارہ اسین کے سپورٹرز نے نہیں کروائی ہاں اگر دیکھا جائے دیکھا جائے جیسے ستارہ کی امی چاہتی ہیں کہ سلا ہو جائے تو وہیں ستارہ کے سپورٹرز بھی کہیں گے کہ چلو ایک ماں ہے اور اس کے دل کو شانتی ملے گی مطلب اس کے دل کو اتمنان ملے گا سکون ملے گا اگر بچوں کی بیچ میں اتفاق ہوگا اور جھگڑا نہیں ہوگا تو ماں کو بھی چین کی نیند آئے گی اور کہیں نہ کہیں اس بیچاری کی عزت بچے گی جو کہ اس کی بڑی بیٹی نے کہیں کی نہیں چھوڑی بلکہ میں تو کہوں گی شاید دونوں ہی بڑی بیٹیاں مل کر بڑا جانا گند بنا چکی بڑی بیٹی تو خیر دوسری اتنی نہیں لیکن اس کی بیٹی ضرور انوالٹی خیر تو یہ ہمیں یہ بات کر رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں اس کی امی کا اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ آنٹی اگر چاہتی ہیں تو چلو ہم یہ کرنے کی کوشش کر لیں گے لیکن ایسی کوئی کوشش فیلحال نہیں کی گئی نہ کوئی ارادہ ہے نہ کوئی موڈ ہے نہ ہی دور دور تک جہاں وہ اس قسم کی میں کہوں گی کوئی بھی نوبت ابھی تک نہیں آئی ابھی سیچویشن ایسی نہیں ہوئی ہے کہ ہم کہیں کہ سپورٹرز جو ہیں وہ ان دونوں بہنوں کے بیچ میں صلاح کروا رہے ہیں مطلب یہ کہ کوئی بھی تھمنے لاب دیکھیں کوئی بھی ٹائٹل دیکھیں تو وہ ویڈیو دیکھنا فضول اور بیکار ہے کیونکہ ان دونوں بہنوں کے بیچ میں سپورٹرز نے کوئی صلاح نہیں کروای اور نہ ہی کسی اور نے کروای ہے مطلب یہ کہ ان دونوں کے بیچ میں اب تک یعنی کہ موجودہ اس وقت تک نئی خبرانے تک کوئی بھی صلاح نہیں ہوئی ہے خیر یہاں میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ستارہ یاسین جو ہے اس کو میں یہ کہوں گی کہ سینٹیمنٹل کر رہی ہے اس کی بہن اور اب یعنی پہلے تو اس کی عزت کا کھلوار کیا گیا تھا اب اس کے جذبات کے ساتھ اس کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یہاں پر ستارہ جو ہے آج اس کا رییکشن ساری رییکشن نہیں ولوگ آیا تھا اس میں رییکشن ہی زیادہ تھا اور رییکشن اس کا تھا خوشی کے مارے جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اپنی ماں کے آنے پر اتنی خوش تھی اتنی خوش تھی جس کی کوئی حد نہیں ہے اور واقعی یہ چیز ہمیں بہت اچھی لگی کہ ستارہ کے چہرے پراش خوشی تھی وہ خوشی سے کبھی جا رہی ہے مصطفیٰ کو بتا رہی ہے اور پھولے نہیں سماری بھئی وہ خوشی سے اور کبھی جا رہی ہے وہ سوئی ہوئی بیٹی کو جگا کر بتانے کی کوشش کر رہی ہے کیوں وہ جا رہی تھی اسے کمی کوئی بھی نہیں تھی مطلب ماں نے اس کے اس ٹرپ کو سپانسر نہیں کیا اور وہ خود اپنے خرچے کے اوپر اس نے پلین بھی کیا ہے اس کو وہ کمپلیٹ بھی کر لے گی لیکن اس کا ایک ارمان تھا ایک خوشی تھی کہ اس نے اپنی ماں کو خوشی دینی ہے اپنی ماں کو نہال رکھنا ہے وہ اپنی ماں کے فیس کے اوپر خوشی دیکھنا چاہتی ہے جو چیزیں وہ انجوائے کر رہی ہے وہ چیزیں وہ اپنی ماں کو انجوائے کروانا چاہتی ہے جو ایکسپیرینس خوشی کا وہ فیل کر رہی ہے ایکسائٹمنٹ وہ فیل کر رہی ہے وہ اپنی ماں کو فیل کروانا چاہتی ہے دوستو جب ماں کمی اور محرومیاں میں رہتی ہیں یا بچے جب بھی کچھ نیا حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلو انہیں اپنے ماں اور باپ یاد آتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہماری خوشی اور سکون ہماری ماں بھی انجوائے کریں ہمارا باپ بھی انجوائے کریں بہن بھائی بھی یاد آتے ہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی بہن کی مجھے سمجھ نہیں آتی جب انسان کو کوئی اچیومنٹ ملتی ہے کوئی کامیابی ملتی ہے کوئی سکھ ملتا ہے کوئی خوشی ملتا ہے یقین کریں سب سے پہلے اسے اپنے ماں باپ اس کے بعد بہن بھائی اور اس کے بعد قریبی خونی رشتے یاد آتے ہیں جیسے کہ ستارہ نے اپنے تمام خونی رشتوں کو وائی ٹی کے اوپر ڈیڈیوز کروایا ان کے لئے کمائی کا ایک بہت زبردست ذریعہ انکم کا ایک بہت زبردست ان کو جوے وی جنریٹ کروا کر یہاں پر دیا وہ بندی اپنی خوشیوں میں اپنوں کو یاد رکھتی ہے خیر تو آج وہ بہت زیادہ خوش تھی مجھے بھی اس کا ولوگ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا جب وہ آئیو کی پونی بنا رہی تھی اور ساتھ کوئی پوئیم کچھ گانا سا گنگن آ رہی تھی کہ آج بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں اور گاؤں کی گلیوں میں بھاگیں دوڑیں بہت یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی اچھا جب وہ رو رہی تھی تب فیلنگز آ رہی تھی کہ اس کے کتنے سینٹیمنٹس اپنی ماں کے ساتھ جڑے ہیں وہ آگے کیا ہونے والا ہے خیر تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ جذباتی ہوئی اپنی ماں کے لئے اور فیل ہو رہا تھا کہ اسے ماں کی کمی ہے اسے محرومی ہے ماں کی بہت چھوٹی عمر میں اس کے سر سے باپ کا سایا چھن گیا اور ماں بھی دوسرے ملک جا بسی اور اس بچی نے ماں باپ سے بہت دوری سہی اور اس کے بعد سسرال میں بھی اپنے حالات کی وجہ سے غربت کی وجہ سے بہت تنگی سہی تو جب اچھا وقت آیا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اگر میں انجوائے کر رہی ہوں میں خوش ہوں تو میرے ساتھ میری ماں بھی خوش ہو اور میں اپنی ماں کے چہرے پر بھی مسکراہت دیکھوں آج ستارہ حسین بہت زیادہ خوش ہے کل کے ولاغ میں آپ نے دیکھا وہ افسر تھی کل یا پرسو کا اس کا ولاغ تھا مجھ سے سیاد نہیں پڑھ رہا کیونکہ میں دو دن بہت بزی تھی تو کل یا پرسو کے ولاغ میں وہاں زیادہ افسر تو تھی کہ ماں نہیں آ رہی ہے اور وہ خفا بھی تھی اس کے بچے آج کتنا خفا تھے ولاغ کے سٹارٹ میں آپ سب نے دیکھا کہ اس کے بچے بھی خفا تھے کہ یہاں تک کہ مجھے تو جہاں وہ طیبہ کی بات اتنی دل کو لگی کہ نانو جہاں نانی جہاں وہ صرف تین جوڑے ساتھ لے کر گئیں مصطفیٰ کہہ رہا تھا کہ نانی صرف تین جوڑے ساتھ لے کر گئیں ایک پہن کر ایک انہوں نے کہا تھا میں وہاں پہنوں گی اور ایک پہن کر واپس آئیں گی تو مصطفیٰ کہہ رہا تھا کہ طیبہ کیا نانو اب تک ان تین جوڑوں میں ہوتی ہوں گی بچے ہیں یار بہت بہت سنسٹیویس کے بچے اور کتنا فیل کرتے ہیں اس چیز کو خیر بعد میں جب اسے خوشی ملی اور اس کے چاچا کا فون یعنی ان کے امی کے ہزبن کا فون آئے انہوں نے بتایا کہ چھوٹی لگوا رہے ہیں وہ اپنے حکامہ کے ذریعے انہوں نے پتہ نہیں اپنی بیوی کے حکامہ کا مسئلہ کیسے حل کیا مطلب پاسپورٹ پاسپورٹ کا جو بھی ہے خیر تو ستارہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی اس کی خوشی دیدنی تھی لیکن وہیں دوستو دھجکا جھٹکا یا آپ یہ کہہ لیں کہ سکس سنس وہ یہ خیال کرواری ہے مجھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ستارہ کی بہن جسے لگا ہے کہ جیسے کل کس نے اپنا تھبنے لگایا تھا کہ میں نے انتقام لے لیا اسے لگا کہ یہ انتقام شاید بہت چھوٹا تھا بہت معمولی تھا اور ستارہ کی سپورٹرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ستارہ تمہیں آگے بڑھنا ہوگا ماں کو اس کی زندگی جینے دو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ یعنی کہ جن کی جانتوتے میں نہیں ہونی چاہیے اپنی جان کو آزاد رکھو تو انہیں یہ لگ رہا تھا ستارہ کے سپورٹرز جو ہیں ستارہ کو جو ہے وہ دوبارہ سے اتنا ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے اس کو ڈپریشن میں نہیں جانے دیں گے بلکہ اس کو بتائیں گے کہ تمہیں لوگوں کے بغیر اپنوں کے بغیر بھی جینا آنا چاہیے تو یہیں مجھے لگتا ہے جہاں تک میں کہہ رہی مطلب اس کے اوپر ہنڈڈ پرسنٹ مشورنی ہونے والا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ستارہ کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلا جائے گا یہ دور ہے کبھی کھینچی جائے گی کبھی ڈھیلی کی جائے گی کبھی کہا جائے گا امی آ رہی ہے اور کبھی کہا جائے گا کہ نہیں ابھی یہ مسئلے ہیں ابھی وہ مسئلے ہیں اب ہمیں نہیں پتا کہ چاچا جہاں وہ اپنے ساتھ وہیں بٹھا کہ آنٹی کو خجوریں کھلائیں گے بکول ڈیڈی کہ جیسے وہ چاچا نے کہا تھے کہ میرا یہاں دل ہے کہ خجوریں کھا کے جاؤں خجوروں کا موسم ہو جائے حالانکہ بہو وہاں سے تکیل رہی ہے کہ اببہ جا رہے ہیں تو اممہ بھی ساتھ ہی جائیں اببہ کسی بیداری نہ اٹھانی پڑے اب اببہ کا دل نہیں کر رہا وہاں سے نکلنے کا ان کا موڑ یہ ہے کہ وہ سعودیہ کی خجوریں کھائیں بیٹھ کے اور بہو کا مطلب یہ ہے کہ اممہ جا رہی ہے تو آپ بھی اپنی تشریف اٹھائیے اور چلتے بنیے اممہ کے ساتھ اب جب وہ جانتی ہیں کہ چاچا جی جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ اممہ کو بھی روکنے کے لیے روڑے اٹکانے کی کوشش کرتی ہیں تو یہاں سارا قصہ اگر خجوروں کا ہے چاچا جی جو کہ آپ کا بہانہ لگ رہا تھا مجھے تو یقین کیجئے دیڑی بھائی نے بلکل ٹھیک کہا کہ خجوریں تو ان کی بھی آ جاتی ہیں جن کا کوئی سعودیہ میں نہیں ہوتا خجوریں تو ان کے لیے بھی آ جاتی ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں ہر ایک کا اپنا نصیب ہوتا ہے اگر آپ کے بیٹے میں اپنے باپ کا احساس ہوا تو خجوریں آپ کے لیے وہاں سے بھی بھیجوا دی جائیں گی یہ تو اللہ کی نعمت ہے نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور خجوریں پاکستان میں بھی کچھ کم نہیں ہے میوہ اگر سعودیہ میں اگتا ہے تو وہ پوری دنیا میں بھیجا جاتا ہے سیل کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان میں بھی ملتا ہے پاکستان میں اپنی خجوریں بھی ہوتی ہیں خیر تو خجوروں کی کوئی بہانہ میرے خیال ہے کوئی بہانہ تھا نہیں اور ڈیڈی بھائی کا کہنا بلکل ٹھیک تھا کہ اگر آپ آ جائیں تو خجوریں خود ہی آ جائیں گی منگوا دی جائیں گی ستارہ کے ہزاروں فین میں کہوں گی لاکھوں فینز ہیں بھئی آپ کے لیے خجوریں انڈیا سے بھی آ جائیں گی ایسی کونسی بات ہے تو خیر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ستارہ کے کوئی مزید مزید اب اس چیز میں نجایا جائے گا جیسے کہ آج وہ رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تمہاری کمزوری ہے میری ماں میری طاقت ہے لیکن میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ستارہ آپ کی یہ طاقت ہی دراصل آپ کی کمزوری ہے جس پلر کو پکڑ پکڑ کے لپٹ لپٹ کے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پلر مجھے سہارا دے رہا ہے دراصل آپ آپ اسے اپنا سہارا سمجھ رہی ہیں دراصل آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نے آپ کو تھاما ہوا ہے ایسا نہیں ہے آپ ہی چلتی ہوئی ہواوں میں اور سب کچھ میں اس پلر سے لپٹ جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اس پلر نے آپ کو تھام لیا اور اڑنے نہیں دیا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ماں ماں باپ کا رشتہ یا ماں ایسی ذات ہے جس کا آپ کے اوپر کوئی آسان نہیں نہیں ماں میں کہتی ہوں مرتے ہوئے کوئی شاید اللہ کے بعد اگر دوبارہ زندگی کوئی دے سکتا ہے تو وہ ماں کی ذات ہوتی ہے جینا سکھاتی ہے حوصلہ دیتی ہے لیکن لیکن اگر آپ کو مارنے والے بہت ہوں اور ان کو پتا ہو کہ آپ کی اکسیجن آپ کی ماں ہے تو وہ آپ کو ضرور نچائیں گے آپ سے آپ کی اکسیجن کو دور کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو تڑپائیں گے ترسائیں گے لیکن اگر آپ یہ ظاہر کرنا شروع کر دیں کہ آپ بہت مضبوط ہیں آپ کسی بھی طوفان میں کسی بھی پلر کے بغیر خود چل سکتی ہیں بلکہ لوگ آپ کا سہارا لے کر خود کو محفوظ سمجھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور اسی طرح اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ کی اکسیجن آپ کی ماں نہیں ہے آپ اپنی اکسیجن خود جوہے وہ پیدا کر سکتی ہیں اپنے بچوں کے ذریعے آپ اپنی زندگی جی سکتی ہیں آپ سب کو ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ سکتی ہیں اگر آپ یہ ظاہر کرنا شروع کر دیں تو یقین جانئے آپ کے دشمن خود ہی ہار ماننا شروع کر دیں گے تو میری ستارہ احسین سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے اب آپ کے امی نہیں آتی تو بہتری اسی میں ہے کہ آپ یہ ٹرپ کینسل مت کیجئے گا ورنہ میرا خیال ہے آپ کی آرڈینس جو ہے وہ بری طرح ڈسٹروئے ہو جائے گی کیونکہ آپ کی آرڈینس کی بھی سینٹیمنٹس آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور روز یہ امی امی کی کہانی انہیں اب اچھی نہیں لگ رہی کیونکہ انہیں یہ دیکھتا ہے کہ ستارہ جتنا امی امی کرتی ہے اس کی بہن اسے امی کے نام پر اتنا ہی نچاتی ہے فرنڈز لائک کیجئے گا نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا چانل سے پہلے ہمیشہ کتنا دعا اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے آسانی عبارتنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان صرف مردوں اور تو سے رکھیں ہمیں ہمارے چانل پینل فیملی اور کنچے کو محفوظ آمین امین اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ